وینگ کمانڈر ربین اندن کی رہائی سے جڑے خلاصہ کرنے والے پاکستان کے سانسد آیاز صادق نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی سرکشہ سے جڑے ابھی اور کئی ایسے راز ہیں جو جانتے ہیں پاکستان کی سچائی کو دنیا کے سامنے رکھنے والے پاکستانی سانسد آیاز صادق نے اب نیا خلاصہ کیا ہے اور اس بار انہوں نے پاکستان کے سرکشہ کو لے کر ہی سوال کھڑے کر دیئے ہیں سادق آیاز نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی غیر جمعیدارہ بیان نہیں دیا ہے میں پاکستانی سرکشہ سے جڑے کئی راز کو اچھے سے جانتا ہوں راشتری سرکشہ سمیتی کے پرمک ہوتے کئی راز کو جاننے کا موقع ملا اس سے پہلے آیاز صادق نے کہا تھا کہ اگر پاکستان وینگ کمانڈر ابھی نندن کو رہا نہیں کرتا تو بھارت یہ سینہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتی اس بیان کے بعد سے پاکستان میں سیاسی توفان مچا ہوا ہے اور اب دیکھئے آیاز صادق کے ساتھ پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے لاہور مہندنوں پی ایم نریندر موڈی اور وینگ کمانڈر ابھی نندن کے پوسٹر لگائے گئے ہیں اور ان پوسٹروں میں پاکستانی سانسد آیاز صادق کو غدار بتایا گیا ہے میر زافر بتایا گیا ہے جبچہ پاکستان مسلم لیگ کے نیتا آیاز صادق نے انڈین ائر فورس کے وینگ کمانڈر ابھی نندن کے رہائی کو لے کر کھلا سا کیا ہے پاکستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے اب لاہور میں پی ایم موڈی اور وینگ کمانڈر ابھی نندن کے تصویریں لگائی گئی ہے اور اس کے جریے آیاز صادق کو غدار بتانے کی کوشش کی گئی ہے کئی پوسٹر میں آیاز صادق کو قوم کا غدار بتایا گیا ہے آیاز صادق کے نیرواتشن کشتر میں پوسٹر چپکائے گئے ہیں کچھ پوسٹر میں صادق کو بھارت کا سمرتھک کہا گیا ہے کئی علاقوں میں صادق کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کے گریہ منتری ایجاز احمد شاہ نے آیاز صادق کو پاکستان چھوڑ کر چلے جانے کی بات کہی ہے لے سی پر ایک طرف چین تو چالبازی کر ہی رہا ہے وہی دوسری اور ڈراغن کے اشارے پر پاکستان بھی باز نہیں آ رہا ہے امران کے ایک گلکٹ بالتستان کے دورے نے بھارت اور پاکستان کے بیش تناؤ کو اور بڑھا دیا ہے چین نے اپنی سیاسی بھی ساتھ میں پاکستان کو مہرا بنا لیا ہے اور پی ایم عمران خان تو پیادہ بن کر جنپنگ کو اپنا حجیر مان بیٹھے ہیں اپنے دوست جنپنگ کو خوش کرنے کے لیے عمران بچ گئے ہیں اور آج عمران کا گلگٹ بالتستان کا دورہ بیجنگ کو خوش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے اس سے پہلے پاکستان نے ایک اور اکساوے کا کام کیا تھا جمہو کشمیر اور لڈاک کو نقشے میں اپنا ناپاک حصہ بتایا تھا گلگٹ بالتستان میں سولہ نومبر کو چناؤ ہونے والے ہیں اور پاکستان کا مقصد اسے اپنا پانچوہ پرانت منانے کا ہے گلگٹ بالتستان میں آزادی نے جور پکڑ لی ہے اب اسی آواز کو دوانے کے لیے پاکستان سرکار لگی ہوئی ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر